ہندو پاکستان کے مسلمان عمرہ کی سعادت کے لیے جب حرمین شریفین جاتے ہیں تو عمرہ ٹریول ایڈرٹس کی طرف سے انہیں کسی قسم کی کوئی جہنمائی نہیں دی جاتی ایسے بے ایک عام مسلمان تو عام مسلمان ہے ایک پڑا لکھا دیندار آدمی بھی پہلی بار پریشان ہو جاتا ہے پھر پہلی بار عمرہ پر جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ مجھے یہ بھی کرنا چاہیے تھا اور وہ بھی کرنا چاہیے تھا ان تمام مسائل کے حل کے لیے ہم نے حج عمرہ گائیڈنس کے نام سے اپلیکیشن تجرباتی بنیادوں پر لانچ کی ہے جس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز عمرہ کی ادائی کی کے لیے جا رہا ہے تو پلی اسٹور پر موجود اس نام اور لوگو والی اس ایپ کو اپنے موبائل میں انسٹال کر لیں یہ ایپ آپ کو بہت گائیڈ کرے گی ہر امین میں مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اور اس ایپ کی بہتری کے لیے بھی دعا کریں جزاکاللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عبدالوحاب اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ گائیڈ اس چینل ناظرین آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ بہت اہم ویڈیو ہے اور بہت ہی زبردست ویڈیو ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پاکستان کا بہت اللہ کے ساتھ جو ایک خاص بات جو ہے پاکستان اور بہت اللہ سے متعلق بہت اہم بات اور بہت ہی نیو سمجھ لیں کی خوشخبری والی بات بہت ہی زبردست بات وہ اس ویڈیو میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ پاکستان کا اور بیت اللہ کا ایک خاص جو تعلق ہے اور ہم پر اللہ تعالی نے جو فضل کیا ہے جو کرم کیا ہے وہ اللہ کی جو مہربانی ہے وہ کیا ہے بیت اللہ کے حوالے سے اور پاکستان اور ہندوستان کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ میں بیت اللہ کا تھوڑا سا آپ کو تعرف کروا دوں کہ یہ بیت اللہ ہے کیا اس کے بعد میں پھر وہ خاص بات آپ کو بتاؤں گا بیت اللہ جو ہے یہ ایک چورس نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی کہ اس طرف اس کی جڑائی کم ہے اور اس طرف تھوڑی سی لمبائی اس کی زیادہ ہے اور پھر یہ جو ایک دیوار آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو حقیم کہتے ہیں اس دیوار کے اندر کا جو حصہ ہے یہ بھی بیت اللہ کا ہی حصہ ہے پہلے بیت اللہ پورا یہاں تک اس کی دیواریں یہاں تک ہوتی تھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے سے پہلے مکہ میں آپ کی زندگی میں مشرقین مکہ نے عرب نے اس کو تعمیر کرنے کی کوشش کی اور اس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم حلال کمائی سے اس کی تعمیر کریں گے لیکن ان کے پاس حلال کی آمدن اتنی حلال کی کمائی پیسے اتنے جمع نہیں ہو سکے جس سے ہی پورا تعمیر کر سکتے جیازم انہوں نے اس کی جو کہہ لیں کہ پورا جو پلات تھا اس میں سے کچھ تھوڑی سی جگہ چھوڑ دی جتنے ان کے پاس پیسے تھے اتنی انہوں نے تعمیر کر دی اور اتنی سی جگہ انہوں نے چھوڑ دی تو یہ ایک اللہ تعالی کی حکمت تھی کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ شرف اور سعادت ملنا تھا کہ وہ بھی اس کے اندر جا کر نماز پڑھ سکیں اور یہ سعادت حاصل کر سکیں بیت اللہ کے اندر جانے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو صحیح جو بیت اللہ ہے اس کے اندر ہر کوئی نہیں جا سکتا جو حکمران ہوتے ہیں مسلمانوں کے وہ جب سعودی عرب کے دورے پر جاتے ہیں تو وہاں کی حکومت ان میں سے بھی کسی خاص خاص کو اندر لے کے جاتی ہے ورنہ کسی ہم مسلمان کے باس میں یہ نہیں کہ وہ بیت اللہ کے اندر جا سکیں لیکن اللہ تعالی کی حکمت سے قیامت تک آنے والے انسانوں کیلئے یہ جگہ اس طرح اپن لے گئی اور اب کوئی بھی مسلمان اس کے اندر جا سکتا ہے اور اس کے اندر جا کر نماز پڑھنا بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے خانہ غابہ کے اندر نماز پڑھنا برحال یہ جو کونہ ہے یہاں پر حجرِ اسود نصب ہے اور یہ جو کونہ ہے اس کو رکنِ یمانی کہا جاتا ہے یعنی یہ یمن کی طرف ہے اس کو رکنِ یمانی کہا جاتا ہے اور یہ والا جو کونہ ہے اس کو رکنِ شامی کہتے ہیں کیونکہ اس طرف شام ہے اور یہ والا جو کونہ ہے اس کو رکنِ عراقی کہتے ہیں کیونکہ اس طرف عراق ہے تو یہ جو حجرِ اسود ہے تواف یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہ ہے رکنِ یمانی رکنِ یمانی سے لے کر حجرِ اسود تک یہ جو دیوار ہے یہ جو فاصلہ ہے یہ جو ایریا ہے اس ایریا کے بارے میں ہے کہ یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں یعنی رکنِ یمانی سے لے کر حجرِ اسود تک بیچ میں یہ جتنا ایریا ہے یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں اسی لئے عمرے کے دوران عام طور پر بتایا جاتا ہے کہ جب آپ تواف کریں تواف کرتے ہوئے رکن ایمانی سے لے کریں حضرت اس وقت تک آپ جو سب سے جامع دعا ہے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم فی الاخرت حسنتم وقینا عذاب النار یہ دعا پڑھا کریں اور بھی کچھ پڑھ سکتے ہیں یہاں سے تواف شروع ہوتا ہے یعنی اس کے برابر سے تواف شروع ہوتا ہے اور اس کو کہتے ہیں مقام ابراہی اب ایک اہم بات میں آپ کو جو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ایک حکم دیا ہے حکم ارشاد فرمایا ہے وَاتَّخِدُوا مِمْ مَقَامِ عِبْرَاهِيمُ مُسَلَّ کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بناو یعنی یہاں پر نماز پڑھو دو رکعت نماز نفل پڑھو چنانچہ کوئی بھی شخص حج کرتا ہے عمرہ اس کے لئے مقام ابراہیم کے پاس دو رکعت نماز پڑھنا نفل پڑھنا یہ واجب ہے یہ ضروری ہے اس کے بغیر حج یا عمرہ نہیں ہوتا تو یہ جو مقام ابراہیم کے پاس اب چونکہ رش بہت زیادہ ہوتی ہے بہتر تو یہ ہے کہ یہاں پر پڑھے لیکن اتنی زیادہ جب جہاں پر لاکھوں لوگ ہوں تو ممکن نہیں ہوتا کہ ہر کوئی یہاں پر نماز پڑھ سکے اس لئے اس سے پیچھے پیچھے اس کی سیدھ میں کہیں پر بھی اگر آپ کو جگہ مل جائے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور اگر اس کی سیدھ میں جگہ ملے تو پورے اس احاتے میں جہاں پر بھی آپ نماز پڑھیں آپ کی روہ واجب جو ہے آپ کا ادا ہو جائے گا لیکن بارحال حکم تو یہ ہے کہ مقام ابراہیم پر یعنی اس طرف یہاں پر نماز پڑھو اب سب سے اہم جو بات میں آپ کو بتا رہے لگا ہوں پاکستان کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ پاکستان سے ہم جو ہمارا جو قبلہ ہے ہمارا قبلہ کیونکہ مغرب کی طرف ہے اور یہاں سے پاکستان مشرق کی طرف ہے یعنی جس وقت ہم پاکستان سے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنی پانچ نمازیں تو ہمارا رخ اس طرف ہوتا ہے یعنی ہم ہمارے سامنے جب سے وقت ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے مقام ابراہیم بھی ہوتا ہے ہمارے سامنے بیت اللہ بھی ہوتا ہے اور سب سے اہم بات یہ کہ ہمارے سامنے بیت اللہ کا یہ دروازہ ہوتا ہے اور یہ حجرِ اسود اور یہ دروازہ اس کے درمیان جو جگہ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک منٹ یہ یہاں پر یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا فوجی کھڑا ہے یہاں پر حجرِ اسود ہے اور یہ بیت اللہ کا دروازہ ہے تو یہ حجرِ اسود اور بیت اللہ کا دروازہ اس کے درمیان یہ جو جگہ ہے اس کو کہتے ہیں ملتظم یعنی یہاں پر گڑڑا کر یہاں پر جو لوگ حکم ہے کہ دعائیں مانگی جائیں عام طور پر زیادہ زیادہ دروازے کے پاس ہوتا ہے لیکن حقیقت میں ملتظم جو ہے وہ اس دروازے سے اس طرف اور یہ حجرِ اسود سے اس طرف یہ بیت اللہ کا دروازہ بھی ہوتا ہے خانہ کعبہ بھی ہوتا ہے اور یہ جو جگہ ہے ملتظم یہ بھی ہمارے سامنے ہوتی ہے یہ ایک خاص بات تھی پاکستان کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا ملک اتا کیا ایسی جگہ پر اتا کیا کہ جہاں پر ہم جس وقت عام نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری نماز کا تعلق بلکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے یہ سارے جو چیزیں ہیں جو وہاں پر کی جاتی ہیں وہ ساری چیزیں ہمیں یعنی مقام ابراہیم بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے یہ بھی آ جاتا ہے بیت اللہ کی دیوار بھی دروازہ بھی ملتظم بھی سارے چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں ایک دوسری بات آپ کو یہ بھی بتا دوں بیت اللہ کی حوالے سے چونکہ آپ کو معلومات دینا یہ ضروری ہے کہ یہاں پر یہ حجر اسود ہے اور یہاں پر یہ رکنی یمانی ہے رکنی یمانی سے حجر اسود تک جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہیں یہاں سے اس طرف بیت المقدس تھا بیت المقدس ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر نماز پڑھا کرتے تھے یعنی اس رخ پر آپ نماز پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے سامنے خانہ کعبہ بھی ہو اور آپ کے سامنے بیت المقدس جو آگے ہے بھی آپ کے سامنے ہو تو یہاں سے اگر نماز اس طرح رخ پر پڑھی جائے تو آدمی کے سامنے خانہ کعبہ بھی آ جاتا ہے اور بیت المقدس بھی آ جاتا ہے موسیقی